عمران بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ ووٹ دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے یعنی کہ ووٹ دینے کیسا ہے اس کی وزاعت فرما دیجئے دیکھیں عمران بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ سیکلر ملک ہے جمہوری ملک ہے تو یہاں پر ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے اس ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے ووٹ دینے نہ صرف یہ کہ جاہیز ہے بلکہ ضروری ہے اب ہماری کمی اور کوتہ ہی یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو مسلمان ہیں تعداد کے بار سے سو فیصد مسلمانوں میں سے تیس چالیس فیصد مسلمان ایسے ہیں جو ووٹ دیتے ہیں رہ گئے ساٹھ فیصد مسلمان ان ساٹھ فیصد مسلمانوں میں سے تقریبا تیس فیصد مسلمان ایسے ہیں جو ووٹ دیتے تو ہیں لیکن الگ الگ پارٹیوں میں بڑھ جاتے ہیں کوئی ادھر چلے گیا کوئی ادھر چلے گیا کوئی ادھر چلے گیا رہے گا ہے باقی کے تیس فیصد مسلمان ان میں سے پندرہ بیس فیصد مسلمان ایسے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے جو اپنا ووڈ بیج دیتے جہاں سے جو کچھ بھی کچھ تھوڑا بہت ملے اپنا ووڈ بیج دی اب یہ جو دس پندرہ فیصد مسلمان بچے ہیں مجھے ایمان دالی سے بتاؤ کیا یہ دس پندرہ فیصد مسلمان کسی ایک پارٹی کو اتحاد کر کے ووڈ دے کر کے اس کو جیدہ سکتے نہیں جیدہ سکتے حالانکہ آداد و شمار بتاتے ہیں کہ اگر جتنے مسلمان ہندوستان کے اندر ہیں یہ لوگ مل کر کبھی الیکشن ہے کسی علاقے میں یہ لوگ اگر اتحاد کر کے سو فیصد مسلمان کسی ایک پارٹی کو ووڈ دے دیں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ جیت سکتے ہیں لیکن اللہ حفاظت فرمائے تیس چالیس فیصد مسلمان ووڈ ڈالتے ہی نہیں تیس چالیس فیصد مسلمان جو ہے وہ اپنا ووڈ ڈالتے لیکن بڑھ جاتے ہیں کچھ بیج دیتے ہیں جو بچے میں ان کی کوئی حسیت ہی نہیں رہ جاتی اور اس کا غامی آزا پھر پورے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے صرف مسلمانوں کو نہیں غیر مسلموں کو بھی مہنگائی کی شکل میں نوکری نہ ملنے کی شکل میں اور گلیاں سڑکیں نالیاں یہ گندی اور خراب پڑی نہیں ہے اس شکل میں اور بھی بہت تاری پریشانی ہے آپ سب اچھے دریقے سے واقعی ہیں لہٰذا اس صورت کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ ووڈ دینے کا جو آپ کا حق ہے جمعوری اعتبار سے اس حق کا بھرپور استعمال کریں اور ایک بات کا اور خیال کرنا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں میری یہ بات علماء کرام کے سامنے بھی رکھیے گا انشاءاللہ عز و عجل مجھے یقین ہے علماء کرام تاہید کریں گے میری اس بات کی جو حضرات جو عباب عمرے بغیرے کے لئے جا رہے ہیں حج جو فرد ہوتا ہے وہ تے گلکسی بات ہے نفلی عمرے کے لئے جو لوگ جا رہے ہیں آپ لوگوں سے میری ترخواست ہے کہ آپ نے جانے کی ترتیب ایسی بنائے کہ آپ لوگوں کو ووڈ ڈالنے کا پہلے موقع مل جائے وقت مل جائے پھر آپ ووڈ ڈالنے کے بعد جو ہیں وہ الیکشن کے بعد امرے کی نئے جائے جو اب آپ چلے چار مہینے کے لئے جا رہے ہیں ان سے ہی میری گزاری سے آپ تشکیل کریں دین کا کام کریں لیکن پہلے جب الیکشن کا دین ہو آپ کے یہاں تو پہلے ووڈ دیں اس کے بعد پھڑ جائیں اور اگر آپ پہلے سے گئے ہوئے اور آپ کے وقت کے درمیان میں ووڈ دینے کا جو دن آجاتا ہے تو میری گزاری سے اپنے عمرہ سے جو آپ کے امیر ہیں جس جماعت میں بھی آپ ہیں امیر صاحب سے اجازت لے کر کے اپنے مقام پر آ کر کے ایک دن کا جو ہے معاملہ کریں اور ووڈ ڈال کر کے پھر واپس سے لیں کیوں کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں ووڈ کی بڑی اس وقت قیمت ہے ہر ایک آدمی کا ووڈ بہت زیادہ قیمت ہے لہٰذا اس کا سب آپ خیال رکھیں پروردگار ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور امن و امان قائم لڑے